دوستو آج کے ہماری کہانی ہے سادو اور ٹھگ ایک سمیہ کی بات ہے کسی گاؤں کے مندر میں ایک پرتشتت سادو رہتا تھا گاؤں میں سبھی لوگ اس کا سمبان کرتے تھے اسے اپنے بکتوں سے دان میں ترہ ترہ کے بستر، اپہار، خادد ساماگری اور پیسے ملتے تھے ان بستروں کو بیج کر سادو نے کافی دھن جمع کر لیا سادو کبھی کسی پر وشواس نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے دھن کی سرچہ کے لیے چنتت رہتا تھا وہ اپنے دھن کو ایک پوٹلی میں رکھتا تھا اور اسے ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر ہی چلتا تھا اسی گاؤں میں ایک تھگ رہتا تھا بہت دنوں سے اس کی نظر سادو کے دھن پر تھی تھگ ہمیشہ سادو کا پیچھا کیا کرتا تھا لیکن سادو اس گھٹری کو کبھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتا آخر کار اس تھگ نے ایک چھاتر کا بیس دارن کیا اور اس سادو کے پاس گیا اس نے سادو سے منت کی کہ وہ اسے اپنا سسے بنا لے کیونکہ وہ گیان پرابت کرنا چاہتا تھا سادو تیار ہو گیا اور اس طرح سے وہ تھگ سادو کے ساتھ ہی مندر میں رہنے لگا تھگ مندر کی ساپ سپائی سے لے کر انے سبھی کار بھی کرتا تھا اور تھگ نے سادو کی خوب سیوہ کی اور جلدی ہی اس کا بشواس پاتر بن گیا ایک دن سادو کو پاس کے گاؤں میں ایک انشتان کے لیے آمنترت کیا گیا سادو نے وہ آمنترن سویکار کر لیا اور نشچے دن سادو اپنے سسے کے ساتھ انشتان میں بھاگ لینے کے لیے نکل پڑا راستی میں ایک ندی پڑی اور سادو نے اسنان کرنے کی اچھا بیقت کی اس نے پیسوں کی گھٹری کو ایک کمبل کے بیتر رکھا اور اسے ندی کے کنارے رکھ دیا اس نے تھگ سے سامان کی رکھوالی کرنے کے لیے کہا اور خود نہانے چلا گیا تھگ کو تو کب سے اسی پل کا انتیاد تھا جیسے ہی سادو ندی میں ڈپکی لگانے لگا وہاں روپیوں کی گھٹری لے کر چمپت ہو گیا تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ میں بتائیے اور اگر آپ نے ہمارے چین کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس ہمارے چین کو سسکرائب کیجئے کیونکہ ہم ایسی مجدار کہانیاں لاتے رہتی ہیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نئی مجدار کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے گھڑ گئے ملتے ہیں کسی نئی مجدار کہانی کے ساتھ